بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے ویلکم تو سر نشانس گورنر آج کی اس ویڈیو میں میں بنانے چاہ رہی ہوں لیفٹ اوور پیسیز سے ایک بیبی فروگ سو لیٹس ٹارٹ یہ ورہا جو پیس ہے یہ جو ہے یہ اکثر جو ہے یہ ٹراؤزر کی کٹنگ سے بچ جاتا ہے اور یہ ایسے ہی پڑھا جاتا ہے زائیہ ہو جاتا ہے تو اگر آپ کے گھر میں کوئی بیبی ہے بیبی گرل تو چھ ماہ سے رہ کے یا نیو بورن سے تین سال تک کی بچی کے فروگ ایسی ری بن جاتے ہیں جو آپ کے لیفٹ اوور پیسیز ہوتے ہیں اگر آپ خود کپڑے سے لائے کرتی ہیں اگر آپ خود بھی کپڑے نہیں سلائے کرتی تو آپ اگر کسی ٹیلر سے سلواتی ہیں تو آپ ان سے کپڑے واپس بھی رہ سکتی ہیں تو آپ آرام سے گھر پہ بیٹھ کے بیبی کا فروگ سلائے کر سکتی ہیں یہاں پہ یہ ٹراؤزر سے بچا ہوا پیس ہے ایک دو یہ کٹنگ سے بچا ہوا پیس ہے اور ایک فیسٹی بچ گیا تھا تو اس کا میں نے درمیان والا پینل بنا لیا ہے اور یہ ٹراؤزر کی کٹنگ والا پینل تھے چار ان کو میں نے سائیڈز کی کلیاں بنا دیا ہے اور اس طرح سے جو ہے اس پہ میں نے یہ جو شولڈر کٹنگ کی ہے شولڈر اور یہ جو آرم ہول ہے یہ دونوں میں نے کٹ کر لیا ہے اب یہ فرنٹ اور بیک پینل جو ہے ان دونوں کو میں الگ الگ کر رہی ہوں اور یہ جو فروگ کی سائیڈ والے پینلز ہیں ان کو ہم ای لائن شیپ دینے کیلئے تھوڑی سی اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے تو یہ فروگ کی کٹنگ جو ہے ہی کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کی سلیوز میں نے کٹ کیے تھے لیکن اس کی میں ویڈیو نہیں بنا سکی اس کے بعد سب سے پہلے تو یہ جو دو سائیڈ والے پینل ہیں یہ میں نے لے لیا ہے اور ایک درمیان والا جو ہے پینل وہ لے لیا ہے اور اس طرح سے ہم ان کو آپس میں جوائن کر لیں گے موسیقی تو یہ جو بیک والا ہے یہ جو ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے ان دونوں کے پینلز میں نے جوائن کر لیا ہے اب یہ جو فرنٹ والا ہے اس کے پینل کی سائیڈز پہ میں یہ پیچ کی جو ہے یہ پٹیاں ٹیچ کر رہی ہوں آپ اس کی جگہ کوئی لیس لگا سکتے ہیں یا کوئی بھی پرنٹڈ کپڑا لگا سکتے ہیں اگر آپ کچھ بھی نہیں لگانا چاہتے تو یہاں پہ ایک جوائنٹ کلیس آتی ہے آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں یا آپ سمپل جو ہے یہ جس طرح سے میں نے بیک کے پینلز کو جوائن کیا ہے آپ بیسے بھی کر سکتے ہیں دونوں سائیڈز پہ میں نے یہ پیچ پٹیاں اٹیچ کر لی ہیں اب ان کی سائیڈز پہ پینلز جو ہیں وہ لگا دوں گی کلیوں کھلے سو گائز اگر آپ میری چانل پہ نئے ہیں تو آپ میری چانل پہ وزیٹ کر لیجے گا بہت سارے اور بی بی فرکس کی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی اور اگر آپ کی سائیڈز ہوڑا ہے سو یہ جو فرنٹ والا پارٹ ہے ان کے سارے پینلز میں نے جوڑ لیا ہے درمیان میں یہ پیچ پٹیاں لگانے کی وجہ سے اس کی جو ورث ہے یہ تھوڑی سے زیادہ ہو گئی ہے تو اس طرح سے میں یہاں پہ ایک نشان لگا لوں گی جتنی ہم پیٹی رکھتے ہیں اتنا اور یہاں پہ سیدھے جو ہے وہ چار نشان لگا لوں گی اور یہاں پہ ہم پلیٹس ڈال دیں گے تاکہ جتنی جو ہے یہ ویٹس زیادہ ہوئی ہے پیچ لگانے کی وجہ سے درمیان میں اتنی ہی بیلنس ہو جائے جو پچھلے والا پارٹ ہے اس کے ساتھ اس طرح سے پکڑ کے میں نے یہاں پہ پلیٹس ڈال دیں گے یہ چاروں نشان جو ہیں اس طرح سے میں اس کے اوپر سلائیں لگا دوں گی یہ چاروں پلیٹس میں نے ڈال دیں گے اور یہاں پہ یہ میں نے نیک کاٹ لی ہے اور اس شیپ میں نیک میں نے کاٹی ہے اسی شیپ کا کپڑا لے کے میں نے اس پہ جو ہے یہ اس طرح سے سلائے لگا دوں گی بچوں کے کپڑوں پہ میں پریفر کرتی ہوں کہ کوئی بکڑا وغیرہ اٹیچ نہیں کروں تو میں ایسے ہی کپڑا لگا کے ہی اس کا نیک ریڈی کر لوں گی اسی طرح سے میں نے یہ بیک نیک جو ہے یہ کٹ کی بھی ہے اور اس کا جو ہے کپڑا وہ بھی میں نے کٹ کیا ہوا ہے تو آپ اسی کو فالو کرتے ہوئے دیکھ کے آپ جو ہے اس کی نیک کٹنگ کر سکتے ہیں اس طرح سے ایک ایک سلائی میں لگا دوں گی اس کے بلکل ساتھ ساتھ سیدھی سائیڈز دونوں کپڑوں کی اندر والی سائیڈ پہ ہیں اور باہر والی سائیڈ پہ دونوں کپڑوں کی یہ جو میں ایکسٹرا کپڑا لگا رہی ہوں اور یہ جو فروک والا کپڑا ہے ان کی اُلٹی سائیڈز جو ہیں یہ دونوں باہر کی سائیڈ پہ ہیں اور اندر والی سائیڈ پہ دونوں کی سیدھی سائیڈز ہیں تاکہ جب ہم اس کپڑے کو اُلٹھائیں تو فرنٹ سے یہ وہاں کپڑا نظر نہیں آئے اور نہ ہی ہمیں سلائی نظر آئے تو یہ جو ہے یہ اندر کی طرف یہ ایکسٹرا کپڑا جو ہم نے لگایا تھا وہ موڑ کے تو یہاں پہ ہم ایک ایک سلائی لگا دیں گے ایڈز پہ اس طرح سے بچوں کے جو نیک بنے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ نیت لگتے ہیں اور چونکہ بچوں کے جو نیک ہیں وہ فرنٹ سائیڈ سے بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں بلکل جو ہے وہ گلے کے ساتھ جوڑے ہوئے تو اس لیے ہمیں بیک پہ یہ والا کٹ والا جو ہے یہ نیک بنانا پڑتا ہے تاکہ بچوں کو پہننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہو تو یہ جو فرنٹ والا نیک ہے اس پہ بھی ہم اسی طرح سے سلائی لگا لیں گے موسیقی 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 فرنٹ فاری سائٹ پہ بھی اسی طرح سے میں سلائے لگا دوں گی ساتھ ساتھ یہ دونوں سائٹس پہ بھی اسی لائیں گے لگا دی ہیں اب ہم فرنٹ اور بیک والے پارٹ کو شولڈر سے اٹیچ کر دیں گے شولڈرز پہ میں ہمیشہ ڈبل سلائی لگاتی ہوں یہاں پہ بھی میں جو ہے اس کو ڈبل سلائی لگا رہی ہوں اب گائز میں نے یہاں پہ ایک جو ہے یہ لمبا ٹکرا دے لیا ہے کپڑے کا اور اس کی اوپر اس طرح سے میں ٹرائنگلز بنا کے اٹیچ کر رہی ہوں یہ جو نیچے والا فیبرک ہے یہ تقریبا 1.5 انچز جو ہے یہ اس کی ویٹ ہے اور لمبائی اس کی فراغ کے دھامن کے اکارڈنگ ہے کیونکہ یہ والا پیٹ جو ہے یہ میں فراغ کے دھامن میں اٹیچ کروں گی اس طرح سے اس کی فولڈنگ جو ہے وہ بھی ہو جائے گی اور اس پہ یہ بہت خوبصورت سے ٹرائنگلز جو ہیں یہ بھی میں دکھا دوں گی اب کپڑے کو اندر والی سائٹ پہ جب فولڈ کریں گے تو یہ ٹرائنگل اس طرح سے جو ہے یہ نیچے کی سائٹ پہ آ جائیں گے جو کہ بہت خوبصورت لگیں گے اندر والی سائٹ پہ بھی ایک ایک سلائے لگا رہتے ہیں یہ لگانے کے بعد جہاں پہ جہاں پہ ہم نے یہ جو ہے یہ جہاں پہ ہم نے پلیٹس ڈالے تھے اس کے جو ہے ختم ہو رہے تھے جہاں پہ پلیٹس اس سے تھوڑا سا اوپر جو ہے یہ میں اناسٹک اٹاج کر رہی ہوں یہ باریکالی الاسٹک ہے اس طرح سے جو ہے یہ فٹنگ اچھے آئے گی کیونکہ مجھے یہ فرق بہت زیدہ کھولی لگ رہی تھی تو اس دیئے میں نے سوچا کہ اس کے جو ہے یہاں پہ ایک ایک جو ہے یہ میں الاسٹک کا ڈکڑا اٹاج کر دوں یہ میں نے اس کے ساتھ سلیوز جو ہیں یہ بھی اٹاج کرتی ہیں اور اب جو ہے ہم اس کے فٹنگ کی سلائی لگا لیں گے کیونکہ الاسٹک جو ہے یہ میں نے لگائی ہوئی ہے تو فٹنگ کی سلائی میں بلکل پاس پاس سے لگا لوں گی without making any curves تو یہ دوسری سائیڈ پہ بھی ہم اسی طرح سے فٹنگ کی سلائی لگا لیں گے تو یہ فٹنگ کی سلائی جو ہے یہ لگ چکی ہے لیکن مجھا یہ فروگ جو ہے یہ تھوڑی سی سندھ پر لگ رہی تھی تو میں نے اس طرح سے ایک ریکٹینگل شیپ میں ایک کپڑا لے لیا اور اس کے چاروں سائیڈ پہ ساتھ ساتھ کر کے سلائی لگا دی جس سے کہ ہم جو ہے یہ ایک بو بنائیں گے اس کے پیچھے باری سائیڈ سے میں نے یہ چھوٹا سا کٹ لگا دیا تاکہ اس سے ہم اس کو اندر کی جانب پر لٹ سکیں یہ سیزر کی نوک سے آپ اس کی نوکیں نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ایک ریکٹینگل سے بن کے تیار ہو گیا ہے تو اب ہم سوئی کی مدد سے دمیان میں اس طرح سے ایک ٹانکہ لگا کے کپڑے کو اس طرح سے رول کریں گے تو یہ بہت ہی اچھی سی بہو بن جائے گی تو دمیان میں جو ہے یہ میں ایک پرلے ریچ کروں گی گلو کے ساتھ اسی طرح کہ میں نے تین بو ریڈی کر لی ہیں اور اب یہ تینوں جو ہے جہاں میں نے الاسٹک لگائی تھی وہاں پہ میں لگا دوں گی یہ بہت ہی خوبصورت لگیں گے میں نے یہ گلو سے لگائی ہیں لیکن بعد میں مجھے جو ہے یہ فیل ہوا یہ گلو سے ہی اتر جائیں گی تو میں نے جو ہے یہ سوئی کے ساتھ بھی اس کو پکا کر دیا تھا تو یہ ہے فائنل لوک کومنٹ کر کے بتائے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اگلے ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی